موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ گزشتہ روز ڈی ٹائمز اف انڈیا جو بھارت کا انگریزی کا سب سے بڑا اخبار ہے اس میں ایک آرٹیکل چھپا اور آرٹیکل لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے راہوالپندیتہ وہ آرٹیکل کشمیر سے متعلق ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے مقبوضہ جمعور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے پانچ اگز دو ہزار انیس کو اس وقت سے لے کر آج تک اب تک کافی حالات بہتر ہوئے ہیں مقبوضہ جمعور کشمیر میں وہاں پہ وائلنس کم ہوا ہے اور اوورال لوگوں کو بھی ایک لحاظ سے اتمنان ہے اور جو پہلے ریلیز یا احتجاج ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہو رہے تو لوگوں نے بھی اب جو ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیا ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی اور جو کنکلوجن ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر سے یا کشمیر کا جو ڈسکورس ہے اس سے پاکستان کو نکال دیا جائے اور جو لوگ یہ پاکستان کے پرچم میں مثال کے طور پر دفنایا جاتا ہے یا جو یہ نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یا پاکستان کوئی سٹیک ہولڈر بھی ہے سارے قضیے میں تنازے میں تو یہ پاکستان کو بلکل اس ڈسکورس سے خارج کر دینا چاہیے اور فوکس یہ کرنا چاہیے ڈیولپنٹ پہ ایڈیوکیشن پہ ہیلت پہ اور جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اور پھر یہ بھی کہ جو ہندو جو کلچر ہے یہ جو ہسٹری ہے تاریخ ہے ہندو کی اس علاقے میں اس سے بھی لوگوں کو آشنا کروانا چاہیے کیونکہ گو کے اکثریت مسلمانوں کی ہے کشمیر ویلی میں اور اوور آل مقبوضہ جمہور کشمیر میں تو لوگوں کو جو مسلمان یوت ہے کشمیر کیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کسی زمانے میں یہ ہندو ساری ریاست ہوا کرتی تھی یا ریجن ہوا کرتا تھا اسلام تو یہ چودویں صدی میں کہیں آیا یہاں پہ تو اور ٹیمپلز جو ہیں ان کو رینویٹ کرنا چاہیے ہندو جو وہاں پہ مندر ہیں آہ تو وہ اس لحاظ سے آہ جو ہے یہ آرٹیکل آہ جہاں انٹرسٹنگ ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ راہول پندیتہ صاحب کو شاید آہ اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جو اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ آہ اپس اینڈ ڈاؤنس اس میں آتے رہتے ہیں لیکن وہ خط نہیں ہوتی آہ پاکستان کا ڈسکورس آپ کس طرح نکالیں گے آہ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ آہ پاکستان تو وہاں آہ ہر جو کشمیری ہے آہ اس کے جو ہے آہ رہو میں بہتا ہے پاکستان کا نام تو یہاں یہ کہنا کہ آہ کشمیریوں کو پاکستان کے کشمیر کے ڈسکورس سے نکال دینا چاہیے تو خیر ناممکن سی بات ہے وشفل تینک ایک ہو سکتی ہے ان کی لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بھارت پچھے ستر سالوں سے زیادہ یہی کوشش تو کر رہا ہے کہ پاکستان کو ریلیونٹ کر دیا جائے اور کشمیریوں کو اس قدر دبا کے رکھا جائے کہ وہ پاکستان کا نام بھی نہ لیں پاکستان کے متعلق سوچیں بھی نہیں لیکن ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ تمام جو بھارت ہی کوشش ہیں وہ ناکام رہی ہیں اور اب بھی یہی ہوگا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم از کم مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ کشمیریوں کے دل سے دل و دماغ سے آپ پاکستان نکال نہیں سکتے یہ الگ بات ہے کہ ابھی اگر اس کو اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے ابھی بھی تقریبا نو لاکھے قریب جو ہیں بھارت کے جو ملٹری ہے فوجی ہیں وہاں موجود ہیں پیرا ملٹری ٹروپس ہیں جو بھی ہے اور پھر کالے قوانین بھی اپنی جگہ حقیقت ہیں اسپا وغیرہ ہے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے تو وہاں بالکل ایمیونٹی دے دیتا ہے پولیس کو بھی اور فوجیوں کو بھی کہ وہ جو چاہیں کریں کوئی سوال و جواب ان سے نہیں ہے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے تاریخ میں اور یہ ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا کیونکہ اس تحریک کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیشے تین سالوں میں کامیابی ہوئی ہے تو پہلا اقدام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کالے قوانین آپ نے نافذ کر رکھے ہیں وہاں بڑھائیے دوسرا پھر اگر اتنی آپ کو یہ ہے کہ یہ معاملہ بر ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر پہلے تو جو کالے قوانین ہوت آئیے پھر ڈی ملٹرائز کر دیجئے اور پھر میں دیکھ دیکھتی اور پھر اجازت دیجئے آپ آپ ہی تو آپ جمعہ کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جو جامعہ مسجد ہے سری نگر میں اور اس قدر پابندیاں ہیں کہ لوگ کریں بھی تو کیا کریں اور یہ نہیں ہو سکتا اور تاریخ اس بات ان واقعہ سے بھری پڑی ہے کہ آپ آپریشن سے جو آزادی کی ایک خواہش ہے انسان کی یا کسی قوم کی وہ آپ اس سے چھن نہیں سکتے اور وہ کشمیر کشمیری اگر اس وقت ایک لحاظ سے اگر وہاں پہ ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی تو اس میں قطن کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تحریک اب چل پڑی ہے اور یہ تحریک اس وقت تک ہی جب بھی ختم ہوگی اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اس معاملے کو اتنازع کو کوئی سیٹلمنٹ اس کا نہیں ہو جاتا اور پاکستان کو آپ نکال نہیں سکتے پاکستان کے ساتھ بھارل بھارت کو ایونچلی جمعو اور کشمیر کا تنازع حل کرنے کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں اور یہ بھارت کے لیے بھی بہتر ہے میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ بھارت کو اگر اپنی ریجنل اور گلوبل جو اس کی ایسپریشنز ہیں ان کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ تنازع ختم کرے چین کے ساتھ اپنے جو مسائل ہیں خاص طور پیسو اکسائی چین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ معاملات کو ٹھیک کرے تو پھر کہیں جا کر بھارت صحیح معنوں میں اپنا پوٹینشل ریالائز کر سکتے اور پھر پاکستان بھی اوویسلی ایک لحاظ سے ریجنل وائبل ایک پیس آئے گا تو اس سے تمام لوگوں کا بھلا ہوگا لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کو بالکل کشمیر کا جو ڈسکورس ہے وہ اب ان کا انٹرنل معاملہ ہے اس سے نکال دیا جائے یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے یہ کوئی مشین تو لوگ ہیں نہیں دنیا جو روبوٹس تو نہیں ہیں کشمیری کہ جب آپ نے کو ری پروگرام کر دیا تو وہ ری پروگرام ہو جائے گا اور کشمیر بالکل اور ڈیلیڈ کا بٹن دبائیں گے تو پاکستان نکل جائے گا یہ کوئی پاکستان یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے انسانی حق کا معاملہ ہے حق خدرادیت کا معاملہ ہے اور کشمیری انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ قربانیاں دیتے رہیں گے جب تک کہ ان کو ان کی آزادی نہیں مل جاتی ان کو حق خدرادیت نہیں مل جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ لازم ہے کہ وہ ساری صورتحال کو نئے سرے سے دیکھے کہ کیا معاملات ہیں سوت مقبوضہ جمہور کشمیر اور پاکستان اور اس تحریک کو کس طرح آگے لے کر جا جا سکتا ہے پولٹیکلی اور سفارتی اعتبار سے یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے اخلاقی بھی ہے اور سفارتی ذمہ داری بھی ہے اور بالکل جو انٹرنیشنل قوانین اس کے مطابق بھی ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت دلوائے اور ان کو یہ حمد دے کہ ان کی جد و جہد میں مزید اللہ تعالی برکت پیدا کرے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ